ارسول اللہ قال اتاني جبرایل فقال رغم أن فمرئن ذکرت عنده فلم يسل علىک فقلت آمین فقال رغم أن فمرئن ادرك ابويه فلم يدخل الجنة فقلت آمین فقال رغم أن فمرئن ادرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمین او كما قال عليه السلام رواه الطبران حضرتِ انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر کے ایک درجے پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے آمین کہیں پھر دوسرے درجے پر آپ تشریف لے گئے پھر آپ نے آمین کہیں پھر تیسرے درجے پر آپ تشریف لے گئے پھر آپ نے آمین کہیں پھر آپ تیسرے درجے پر تشریف فرما ہو گئے بیٹھ گئے حضراتِ صحابہ نے عرص کیا کہ آپ نے کس بات پر آمین کہی یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائیں اور وہ کہنے لگے کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوں اور وہ آپ پر درود نہ بیجے تو میں نے آمین کہیں پھر حضرتِ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے ماں باپ دونوں کو پایا یا ان دونوں میں سے کسے ایک کو پایا اور ان کی وجہ سے اس کا جنت کے اندر داخلہ نہیں ہو سکا تو میں نے کہا آمین پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ کی گئی تو میں نے کہا آمین اس روایت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آمال کا ذکر فرمایا جو انسان کے لیے ہلاکت سے بچنے کا باعث بنتے ہیں پہلا عمل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا زندگی میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا فرض ہے اسی طریقے پر مجلس کے اندر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا واجب ہے اور پھر اسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہوئے ہر دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا یہ سنت مستحب ہے تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر مبارک اس کے سامنے ہو اور وہ اس میں بخل کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر حضرت جبریل امین نے اس کے لئے ہلاکت کی بدعا کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین کہی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر مبارک ہو تو ضرور درود بھیجا جائیں اسی طریقے پر دوسرا عمل جو انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے اپنے والدین کی خدمت ہیں والدین میں سے دونوں کو انسان کو خدمت کا موقع ملیں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کا موقع ملیں تو والدین کی خدمت انسان کو جنت کے اندر داخل کر دیتی ہیں لیکن اگر کوئی شخص والدین کو تو پا لیتا ہے بڑھاپے میں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیتا ہے اور پھر بھی جا کر کے ان کی خدمت کی وجہ سے اس کا جنت کے اندر داخلہ نہیں ہو سکا تو جبریل امین نے اس کے لئے بددعا کہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کے ذریعے سے انسان آسانی سے جنت کے اندر اس کا داخلہ ہو سکتا ہے اسی طریقے پر تیسرا عمل ہے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے لہٰذا ہمیں روزوں کا احتمام کرنا چاہیے عبادات کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ روزے کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو سکے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکے اگر خدا نخواستہ رمضان کی ان مبارک گڑیوں کو ہم نے ضائع کر دیا مبارک ساعتوں کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہماری حلاقت کے اندر کیا شبہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے